بات کے والے سے گفت گئی اور جو عشدہ صاحب کہتے رہے ہیں کہ تمام جو مسلم لگے ہیں ان کو ان کا اتحاد ہونا چاہیے ان کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر بھی بات ہوئی بس اوورال ساری باتیں ہی ڈسکس ہوئی ہیں جی مادہ مینلی تو یہی تھا کہ مجھے میں کیونکہ لندن آیا باتا تو والے صاحب نے کہا تھا کہ میرا ان کو سلام بھی ضرور پہنچاؤ اور خیریت بھی دریافت کرو تو سلسلے میں آیا بات ہے جی بینات سے لگ رہا ہے کہ پردرائی صاحب جو آپ کے فیملی بھی ہیں وہ دوبارہ اس طرف ہی خبرک ہو رہا ہے اللہ تو اس سائٹ کے شیدائے کیا کہیں گے آپ پاکستان سے میں سمجھتا ہوں جی کہ نیت جو ہوتی ہے ہر چیز میں وہ بڑا میٹر کرتی ہے اگر تو آپ کی نیت ہی صاف نہ ہوتی پر اس کا اثرات تو ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کوئی پتا ہے کہ جی کس طرح کے تھے معاملات اور کیا چار رہا تھا سارہ کچھ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن بس اگلہ تعالیٰ کی ذات بھی بیٹھی ہے جو مرسلہ صاحب کا بیان تھا کل کہ ہماری کوشش تو ہے اس طرح کے سوالیہ ان کا بیان تھا کوشش تو ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلیں جی جی لیکن وہ کہتے ہیں کہ مثالات پر ایسے ہیں کہ شاید مزید نہ چل سکیں ان کا اشارہ اس طرح تھا شاید یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی میں کہتے ہیں اس طرح کے معاملات ہی ہیں میں سمجھتا ہوں دونوں کی ہی نیت ٹھیک نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے سر اندر ملاقات میں کیا چوڑی شجاہ صاحب سے بھی ٹیلی فون پر گفتگ ہوئی نہیں آج بھی چوڑی مرسلائی صاحب نے مزید اللہ اس میں گفتگو کیا اور انہوں نے فوجی قیادت کے حوالے سے بات کیا کہ ان کے دباؤ کے اوپر ہم نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اگر ایسا کیا ہوتا تو جانے سے پہلے ہمیں بھی بتا دیتے ہیں کان میں بتا دیتے ہیں شجاہ صاحب نے ان سے بڑا کلیر پوچھا تھا میرے والد صاحب نے جن کو وہ سمجھ دیں ہیں کہ کہتے بھی ہیں کہ جی میں انہی سے میں نے سیکھی سیاست اور سارا کچھ تو ان کو ہی بتا دیتے ہیں چاہے اکیلے میں ہی بتا دیتے ہیں کہ جی ہمیں اس طرح کا کوئی ٹیلی فون آیا لیکن جب والد صاحب شجاہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے کیا لینے جانا ہے تو کہہ رہے تھے کہ بس ہم بس ان کو مغروم لان جا رہے ہیں ہسی تو واپس آئیں گے آج چودی بونس علائی صاحب نے ویلوگر سے بات کی ہے ادھر پنجاب صاحب کے آفس میں اور یہ کہا ہے کہ چودی شجار صاحب کا اور چودی پروید علائی صاحب کا رابطہ آپ اس میں بحال ہو گیا بحال نہیں ہوا تھا شروع سے تھا رابطہ تو پہلے بھی تھا جی چودی بونس علائی صاحب کا رابطہ کب بحال ہو گیا پتہ نہیں جی جب وہ کرنا چاہیں گے مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے علیہ صاحب یہ فرما دیجئے کہ آئیکل سی پیک کی خبریں جو ہیں وہ کم آ رہی ہیں آپ کی وہ وزارت ہے اس کے حالے سے بتائیے گا اصل میں سی پیک انہوں نے ختم کر دی جو اتھورٹی اور جو انہوں نے سر ختم کر دی حکومت نہیں پشلی دفعہ جب گورنمنٹ جا رہی تھی تو سی پیک جو اتھورٹی تھی اس کی بزارت ہے خود کوئی اتنی پاورز نہیں تھی یہ اتھورٹی تو انہوں نے بنا دی تھی لیکن یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے انڈر آتی تو یہ جو وزارت انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہوئی ہے جی یہ بورڈ آف انویسمنٹ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو چائنیز انویسمنٹس ہیں ساری وہ سب اس کے اندر آتی ہیں تو سی پیک جو ہے اب جو فیز ٹو ہے وہ انڈرسٹریلائزیشن کے اوپر بیسٹ ہے جی فیز ون جو تھا وہ انفرسٹرکچر تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے فیز ٹو جو ہے وہ ہے کہ انڈرسٹریلائزیشن ہو زیادہ سے زیادہ یعنی چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ وہاں سے پاکستان شفٹ ہوں اور یہاں پہ میں نے فیکشن کریں جی بلکل میں نے تو ان کو کہا ہے کہ آپ کو خواہش ہے کہ اگلی ملاقات آپ سے پاکستان میں ہی ہو انشاءاللہ کوئی ایسا چوروں نے ڈیٹ یا ٹائم لائن تو نہیں بتائی میرے خیال وہ اپنے ڈاکٹنوں سے مشورہ کریں گے اس کے بعد پھر چوئی صاحب آپ کا جو فیملی ہے اور آپ خود بھی ماشاءاللہ سیاسی گھران میں پیدا ہوئے ہیں جو موجودہ سیاسی صورتحالہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور جو عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کا جو اعلان کیا تھا کیا وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے آپ میرا تو خیال ہے کہ آپ کے سامنے یہ جی کہ اس دن میرا خیال ہے سی ایم پنجاب صاحب کا بھی بیان آیا کہ مارچ تک تو اسمبلیاں ہی دنی ہیں اور شاید الیکشنوں سے بھی آگے چلی جائیں تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کسی کا ارادہ نہیں ہے اسمبلی توڑنے آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی کام کیا ہے سابق وزیراعظم عمران خان آپ کو وزیر بنانا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں آپ کو بنا پائے نہیں وجہ کوئی بھی نہیں تھی میں نے خود ہی جب انہوں نے آفر کی تو ہماری فیملی کے اندر ڈسکشن ہوئی میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں مونس ہی بنے گا کیونکہ اسی کا نام ہم نے دیا بات ہے مران خان مان نہیں رہا تھا تو میں نے کہا جی بالکل سو بس ملہ وہی بنے مطلب میں نے کوئی اس پہ کوئی نہ مجھے اعتراض تھا نہ میں نے کوئی اس پہ شور شرابہ کیا کوئی ایسی بات نہیں سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اچھا ہی ہوئی میں بھی کام کر رہے ہیں کیس حکومت کی جو اکر کر دی بہتر تھی کیا پی ڈی آئی کی بہتر تھی یا آپ پی ڈی ایم جو کر رہی ہے وہ بہتر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی وزیراعظم شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ فرق ہے مہنتی ہیں کام کو سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں پچھلی میں یہ تھا کہ وہ سمجھ نہیں تھی اس طرح سے کام کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کئی لوگوں سے یہ بات بھی کی سیکرٹری حضرات باقی معاملات جو وہاں پی ایم آفس میں لوگ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ فرق ہے جو سب آپ کے آئندہ انتخابات میں حلقہ انتخاب کون سا ہوگا کیا چکوال سیلیکشن گڑیں گے یا گجرات میں سمجھتا ہوں کہ جی الیکشن کے قریب جا کے فیصلہ کریں گے انشاءاللہ سار الیکشن کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ اگلے عام انتخابات میں اگر پنجاب سمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں مسلم لیگ کاف کی قیادت کون کرے گا اگر مسلم لیگ کاف زم نہیں ہوتی کسی مسلم لیگ نوے میں یا مسلم لیگوں کا اتحاد نہیں ہوتا تو مسلم لیگ کاف کی قیادت کون کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ جی شعودی شجاد صاحب ہی پارٹی کے صدر اور دو ادار چوبیس تک جو ہے وہ ان کے پاس منڈیٹ ہے صدر رہنے کا ہے بیچ میں انہوں نے کوشش کی میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ ایسی گھٹیا حرکت کر کے کہ جی ان کا ذہنی اتوازن ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کو ہٹا رہے ہیں یہاں سے اب وہ لوگ سارے جو ہیں وہی رابطے کرتے ہیں شجاد صاحب کے پاس شام کو بیٹھے ہوتے ہیں آ کے تو کم از کم ان کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ وہ آج بھی یعنی ان کا اتنا بڑا دل ہے کہ انہی لوگوں کے وہ ٹیلی فون بھی سن رہے ہوتے ہیں اور ان کو ملاقات بھی کر رہے ہوتے ہیں وہی لوگ جنہوں نے یہ الزامات لگا کے تو ان کو پارٹی صدارت سے اٹھانے کی کوشش کی یہ بات بھی کی سیکٹری حضرات باقی معاملات جو وہاں پی ایم آفس میں لوگ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ فرق ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے قریب جا کے فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اچھا سار الیکشن کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ ابلے عام انتخابات میں اگر پنجاب سمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں مسلم لیگ کاف کی قیادت کون کرے گا اگر مسلم لیگ کاف زم نہیں ہوتی کسی مسلم لیگ نوم میں یا مسلم لیگ کیوں کا اطاعت نہیں ہوتا تو مسلم لیگ کاف کی قیادت کون کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ جی چوزی شجاد صاحبی پارٹی کے صدر اور دوہ دار چوبیس تک جو ہے وہ ان کے پاس منڈیٹ صدر رہنے کا بیچ میں انہوں نے کوشش کی میں تو حیران ہوں زینیت اوازن ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کو ہٹا رہے ہیں یہاں سے اب وہ لوگ سارے جو ہیں وہی رابطے کرتے ہیں شجاد صاحب کے بعد شام کو بیٹھے ہوتے ہیں آکے تو کم از کم ان کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ وہ آج بھی یعنی ان کا اتنا بڑا دل ہے کہ انہی لوگوں کے وہ ٹیلی فون بھی سن رہے ہوتے ہیں اور ان کو ملاقات بھی کر رہے ہوتے ہیں وہی لوگ جنہوں نے یہ الزامات لگا کے تو ان کو پارٹی صدارت سے اٹھانے کی کوشش کی جناب صدارت امیلیہ صاحب نے کل انٹریو میں سلیم صاحب 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 ایک بڑا تلویہ خریز انٹریوی دیا ان کا کہنا ہے کہ عمران خان جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں جو ہی باتیں گئیں تو صاف جیوٹ ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ بڑے موسم تھے اور پی ٹی آئی کو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا اور انہوں نے ہمیں اقتداد دیا تو آج عمران خان کس موز سے ان کے حلاف باتیں کر رہے ہیں اس بیان کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خشن کے اندر بھی سیٹ اپ چینج نہیں ہو جا رہا کچھ حالات ایسے ہو رہے ہیں میں خیال ہے سیٹ اپ تو شاید چینج نہ ہو لوگوں کی نیت چینج ہو رہی ہے تو میں خیال ہے اس سے سیٹ اپ نہ بھی چینج ہو فرق نہیں پڑے گا سیاسی جو صورتے علاوہ بڑی بے یقینی کا شکار ہے ابھی آپ کی مسلمی قنون کی جو قیادت ہے نواز شریف ان سے بھی ملاقات ہوئی کیا ایسے حالات آپ کو بنتے نظر آ رہے ہیں پنجاب میں اگر کوئی اپسٹ ہوتا ہے تو اگر چودری پرویزلہ ہی واپس آنا چاہتے ہیں مسلمی قنون کے یا پی ڈی ایم کے یا جو چودری شجاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ میرے وزیلی اللہ بنے اس کے اوپر اگر بات ہوتی ہے تو اس کے کتنے چانس ہیں ابھی فیلال تو ایسا کوئی میرا خیال ہے سٹارٹ نہیں ہوا جی عمل درامت لیکن آئم شور کنسیڈر ضرور کر رہے ہوں گا سٹارٹ صاحب کے وزارت خزانہ میں چارج لینے کے بعد وزیر خزانہ بننے کے بعد کیا کوئی بہتری آئی ہے مفتہ اسماعیل صاحبی بیانات دے رہے ہیں کہ معاشی صورتحال بڑی خراب ہے صورتحال تو جی خراب تھی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں مارچ میں حکومت چینج ہوئی فروری کے اندر مجھے یاد ہے ہم پی ٹی آئی کے ایم این ایس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی پتہ نہیں کیا بنے گا اگر الیکشن ہوگے تو ہمارا تو کوئی فیوچر نہیں ہے تو ہم سو سوچ رہیں کوئی پارٹی چینج کر لیں اسی سال فروری میں اتنے حالات خراب تھے معاشی تو تب بھی خراب تھے اب یہ ہے کہ اٹلیسٹ انہوں نے ریلائز کر لیا ہے کہ جی ہم بجائے اس کے کے وینٹی لیٹر کے اوپر چلتے رہیں تو کوئی ایسے بولڈ فیصلے کریں تو میں سمجھتا ہوں ڈار صاحب بالکل پرفیکٹ آدمی ہے وہ سارے فیصلے لینے کے لیے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مارچ اپریل تک حالات بہت بہتر ہوں ایک آخری سوال یہ ہے کہ بڑی دیر بعد چودری فیملی کا اور شریف خاندان کا ایک باقاعدہ رابطہ ہوا ہے اور آپ کی بڑی دیر بعد میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہیں اس ملاقات سے کیا تاثر جانا چاہیے پاکستان کی سیاست کو پاکستان پنجاب کی سیاست کو اور مرکز کی سیاست کو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑا کلیر پیغام ہے کہ ہم جو ایک فیصلے ہم نے کیے تھے سب جماعتوں سے مل کے تو ہم اس پر سٹینڈ کرتے ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں اور مقصد کوئی ذاتی فائدہ ہے یا کوئی اور مقصد نہیں ہے بلکہ یہی ہے کہ سب مل کے جو ہے وہ ملک کے لیے کام کریں کیونکہ آپ نے دیکھا یہ کہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا پاکستان میں کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کی پہلے دن سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ حکومت کو گرائے جائے اور ڈی سٹیبلائز کیا جائے اور وہ ایکچولی حکومت نہیں بلکہ ملک ڈی سٹیبلائز ہو رہا ہوتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے الیکشنوں کا جو اس کو عوام منڈیٹ دے وہ آئے اور حکومت بنائے لیکن اپوزیشن کو سپورٹنگ رول رکھنا چاہیے ہمیشہ حکومت کے ساتھ جہاں پہ بھی پاکستان کی بات ہو اکانومی کی بات ہو وہاں پہ حکومت کو سپورٹ کرنی چاہیے سر ابھی نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے اس حوالے سے جانا چاہیں گے کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اداروں سے ہمارا رابطہ ہے کیا اب بھی رابطہ ہے اداروں کے ساتھ جی بلکل ہمیشہ ہی ہوتا ہے ابھی بھی ہے